بول نیوز ہیڈکوارٹر کیشن گنگا ڈیم کے ڈیزائن پر دار اختیار سے متعلق پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا بین الاقوامی سالسی فورم کیشن گنگا ڈیزائن کے خلاف پاکستان کی درخواست کی میرٹ پر سمات کرے گا سچ کا بول بالا پاکستان کا پانی چوری کرنے کے بھارتی حربے ناکام بین الاقوامی سالسی فورم نے بھارت کا فافلہ مسترد کر دیا کیشن گنگا ڈیم کے معاملے پر پاکستان کو عالمی محاصل پر بڑی کامیابی حاصل ہو گئی انٹرنیشنل فورم پر پی سی اے نے سالسی عدالت کے دار اختیار پر بھارتی اعتراضات مسترد کر دیئے کیشن گنگا ڈیم کے ڈیزائن پر دار اختیار سے متعلق پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا پاکستان کا موقف تھا کہ سالسی عدالت ڈیم کے ڈیزائن پر اعتراض کی سمات کر سکتی ہے بین الاقوامی سالسی فورم کیشن گنگا ڈیزائن کے خلاف پاکستان کی درخواست کی اب میرٹ پر سمات کرے گا بھارت نے پاکستان کے اعتراض پر اپیلیٹ فورم کے اخفیرات پر سوالات اٹھائے تھے تہاں بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے افسوسنا خبر آپ کو دیں اس احکام پاکستان پارٹی کے سربرا جہان گیر ترین کے بھائی عالم گیر ترین نے خودکشی کر لی ہے عالم گیر ترین نے پسٹل سے اپنے سر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا خودکشی کے وقت وہ گلبرگ لاہور میں واقع اپنے گھر میں موجود تھے اطلاع ملنے پر پولیس عالم گیر ترین کی رہائش کا پہنچ گئی عالم گیر ترین نے خودکشی سے قبل تحریر بھی چھوڑی ہے جس میں انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے عالم گیر ترین معروف بزنس مین اور پاکستان سوپر لیٹ کیم ملتان سلطانس کے مالک اور مینجنگ ڈائریکٹر بھی تھے 62 سالہ عالم گیر ترین غیر شادی شدہ تھے ان کی ممنوعی وہ روان برس دسمبر میں شادی کرنے والے تھے خورم ملک سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی خورم بتائیے گا عجب ایک کو اس وقت گلبرگ کے علاقے میں موجود ہیں کہ آج جانگیر ترین جو معروف بزنس مین ہے ان کے بھائی بھی معروف بزنس مین ہے عالم گیر خان انہوں نے آج خود کو گولی مار کر جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر لی ہے خودکشی کا واقعہ جو ہے جیسی اطلاع ملی پولیس اور فرانس ایک کیٹی میں جائے وکوا پر پہنچ چکی تھی اور یہ اورچٹ اپارٹمنٹ ہیں جہاں پر یہ اکیلے جو ہے وہ رہتے تھے دو ملازمین ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ان کی ٹیک کیر کے لیے موجود تھے لیکن وہ دوسرے کمرے میں تھے جیسی ان کو اطلاع ملی کہ گولی کی آواز آئی ہے تو وہ فوری طور پر آلم گیر خان کی کمرے کی طرف جو ہے وہ لپکے ہیں اور انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ اطلاع کیے ہیں پولیس کو اطلاع ملنے کے بعد فرانس ایک اور پولیس کی باری نفری جو ہے وہ جائے وکوا پر جائے وکوا پر پہنچی ہے لیکن آلم گیر خان جو ہے وہ پولیس جیسے ہی پہنچی ہے دم توڑ چکے ہوئے تھے اور وہاں پر اب جو اسلحہ ہے جس سے انہوں نے خودکشی کی ہے پولیس نے وہ بھی برامت کر لیا اور پولیس نے تمام تر شوائد کٹے کرنے کے بعد اب آلم گیر خان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جنرل ہسپٹل جو ہے پوش مارٹم کے لیے منتقل کیا ہے جنگیر خان کو جیسے ہی اطلاع ملی جنگیر خان اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور ان کی وقفے وقفے سے آلم گیر خان کی جو فیملی میمبران ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ علیم خان جیسے ہی یہاں پر پہنچے اس کے بعد دیڈ باڈی کو جنرل ہسپٹل جو ہے پوش مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا ہے عالم گیر خان معروف پاکستان کے جو ہے وہ بزنس مین بھی تھے اور ملتان سلطان کے جو ہے ڈریکٹر اور مالک بھی تھے اور دوسری جانب ایک پرائیوٹ کمپنی بھی بنا رکھی تھی اور عالم گیر خان ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عالم گیر خان کے قریب سے کوئی خط بھی برامت ہوا ہے جس پر انہوں نے تحریر بھی لکھے لیکن پولیس اس خط کو جو ہے وہ ابھی تک آن نہیں کر رہی ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک اس طرح کے شوائد جو ہے وہ اکٹھے نہیں کیے گئے لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق عالم گیر خان نے خودکشی کرنے سے پہلے کوئی تحریر بھی لکھ کر جو ہے اپنے قریب رکھی تھی جو وہاں پر اینی شاہد ہیں ان کے مطابق یہ وقوع جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور دوسری جانب پر یہاں پر پولیس اور فرانسی کی ٹیمیں جیسی یہاں پر پہنچی تو یہاں پر کافی زیادہ رشت لگ گیا خورم آپ ساتھی رہے گا تمام پہلو پر ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اس کے بعد یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے گا آپ ساتھی رہے گا اخلاق باجوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بزید تفصیلات جانتے ہیں اخلاق باجوہ آپ کہیے گا آپ کے پاس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں جس وقت عالم گیر خان نے خودکشی کی ان کے گھر پر کون کون موجود تھا اور ان کی کیا سٹیٹمنٹ سب تک سامنے آئی ہیں اس حوالے سے جو ہے ابھی تک پولیس جو ہے وہ تفصیل کر رہی ہے اس حوالے سے جو ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ کی جاری ہے جبکہ زرائے کے مطابق خانداری زرائے جو ہے ان کے مطابق کالنگی ترین نے جو ہے وہ ریوالور سے جو ہے اپنے شہر میں کھولی باری ہے اور دھنگی ترین بھائیتے ہو جو ہے اس حوالے سے پوکش کی اطلاع جو ہے وہ پارٹی جناس کے دوران ملی زرائے کے مطابق خانداری زرائے کے مطابق خانداری زرائے کے مطابق خانداری زرائے کے مطابق خانداری خیر شادی شدہ سے اور ان کی عمر باسر سال بتائی جاتی ہے ان کی منگری ہوئی تھی اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دسمبر میں شادی بھی کرنے جا رہے سے البتہ اگر ان کی بات کی جائے وہ بلک کے بے سرین اور وروف بزنسمن میں ان کا شمار ہوتا ہے جبکہ جو پاکستان کی سپر لیگ ہے اس کی ٹیم جو ملتان سلطانز ہے اس کے مالک اور منیجنگ ڈریکٹر بھی تھے اور آلمگیر ترین جنوبی پنچاب میں ایک سرکردہ بزنسمن کے طور پر انہوں نے اپنا نام پرادا کیا ہے اور وہ اس حوالے سے جو ہے آلمگیر ترین جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے ساف پانی کرنے کا پرانس بھی جو ہے وہ لگایا تھا اور اس حوالے سے ان کی جو بزنس کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے ان کی بیشمار خدمات ہے پولیس جو ہے وہ اور جو خاندانی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلمگیر ترین اس قسم کے آدمی نہیں تھے یہ ٹھیک ہے معروف بزنسمن ہے آلمگیر ترین جوہانگی ترین کے بھائی جنہوں نے خودکشی کی ہے ابتدائی تحقیقات میں ابھی یہی بتایا جا رہا ہے لیکن مزید پہلوں پر خودکشی کے اور جو مزید ان کی موت ہے اس حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا شکریہ آپ گلگت بلتستان کی پرامن وادی کو بھی سیاسی سیاہی سے داغدار کر دیا گیا دو دشتہ روز وزیراعلا کا انتخابی عمل موطل ہوا آج منظر نامے پر نیام اڑا گیا سپریم اپلیٹ کوٹ گلگت بلتستان نے تیرہ جنہے تیرہ جولائی کو وزیراعلا کے انتخابی شیڈیول کی منظوری دے دی سینئر سیاستدان رضا ربانی نے بھی جی بی اسمبلی پر پولیس کے دھاوے کی مضمت کر دی بیان میں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ کل کے واقعے میں اسمبلی کے تقدس کو تار تار کیا گیا گلگت بلتستان میں سیاسی عمل کو طاقت سے روکنے کی کوشش گلدشتہ روز پولیس کے اسمبلی پر دھاوے کے بعد آج سپریم اپلیٹ کوٹ گلگت بلتستان کا اہم فیصلہ سامنے آگیا تیرہ چولائی کو وزیراعلا کے انتخابی شیڈیول کی منظوری دے دی کارکزات نام صدقی وارا چولائی کو وصول کیے جائیں گے انتخابی شیڈیول سپیکر چیپی اسمبلی نے عدارت میں پیش کیا گلدشتہ روز اسمبلی پر پولیس کے دھاوے کی سینئر سہسدان رضا ربانی نے بھی مضمت کر دی بیان میں رضا ربانی کا کہنا تھا کل کے واقعے میں اسمبلی کے تقدس کو تار تار کیا کیا واقعے میں ملوث تمام اہلکاروں کے خلاف کارفائی کی جائے گلدشتہ روز کلکت بلتستان میں پی جی آئی کا فارور پلوک سامنے آیا منحرے فرکون کی درخواست پر عدالت نے وزیراعلا کے انتخابی شیڈیول محتل کر دیا تھا چیئرمن تحریکن صاحب نے وسارت اعلیٰ کے لیے راچ آسم کمی دوار نام صد کیا تھا خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد دیکھئے پنجاب غر کے آپ اور پنجاب غر کے آپ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مزیر طلاعہ تب مریم ورنگزیر اور آج فریڈوم آف ایکسپریشن کیے بھاشن دیتے ہیں اسی طرح آج اسی کیس میں جس میں میر شکیلو رحمان صاحب کو گرفتار کیا تھا میڈیا کی زبان مندی کی میسیجنگ کی تھی اسی کیس میں آج نواز شریف صاحب کو تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو بری کر دیا گیا ہے یہ انیس سو اور وہ تمام لوگ جو اس جھوٹے پروپوگینڈے کے گاب میں آ جاتے ہیں اس مسنوی نیرٹیف کے اس میں آ جاتے ہیں انفلونس میں جو یہ چور چور جھوٹ جھوٹ یہ جو گفتگو کر کر کے بار بار ذہن سازی کی جاتی ہے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے آج یہ سوچنے کا دن ہے کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے جس کو موون کیا ہے جس کو اسسٹ کیا ہے نیپ کے پروسیکیوٹر نے جو فیصلہ انیس سو جو کیس انیس سو نوے میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے ان کے دور میں پلوٹس کی الوکیشن کی اور کہا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے میر شکیل الرحمن صاحب کو فیور کیا ہے اور ان کو فیور کیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کیس بنا دیا گیا کیونکہ طیبہ گل صاحبہ وزیر آزم ہاؤس میں کیب تھی نیپ کے چیئرمن کو ان کی ویڈیو دکھائی گئی تھی اور نیپ نیازی گٹ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر پولٹیکل وکٹیمائزیشن سیاسی انتقام کے نشانہ بنانے کے لیے اس کے پر کیس اور یہ میں نہیں کہہ رہی آج اعتصاب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا اور واضح طور کے اوپر یہ لکھتا ہے اور جب میر شکیلو رحمان صاحب کو بری کیا گیا میرٹ کے اوپر اس کیس پہ جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میرٹ پہ اس کیس کے اوپر بری کیا گیا تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی میس یوز آف آتھارٹی کوئی کرپشن کوئی ایلمنٹ آف کیک بیک کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی اسی جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور اس کی ہیرنگ شروع کر دی اور اس پورے پروسس میں ان کو اشتہاری ڈیکلئیر کر دیا یہ بلکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اکامے میں تبدیل کر کے ان کو نا اہل کر دو ان کو وزیراعظم کی کرسی سے ہٹا دو اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو ان کو تاہیات نا اہل کر دو اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے اس کی ہیرنگ شروع کر دو اس کا ریفرنس بنا دو اور اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں اور جب اشتہاری ان کو ڈیکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضہ اور زوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا اور یہ میں صرف پڑھ دوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا صرف اس لیے کہ نیاب کا چیئرمن بلیک میل ہو رہا تھا سپریم کورٹ سے سہولتکاری ہو رہی تھی نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا ایسٹ ریکاوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فور عمران کان اور دوسیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جھوٹے کیسز بنانا ان کی پگڑی اچھالنا ان کی پلٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ان کی تزہیق کرنا ان کو حریس کرنا میڈیا کی زبان بندی کرنا میڈیا پہ کیسز بنانا میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہیں آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے سکریم کے اوپر آج وہ پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے اگر آپ نے صحیح بات کی تھی اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو آج عدالتوں کے اندر نیپ کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گوائی دے رہے ہیں کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے اور عبدالجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنائے اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر نیپ کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا نواز شریف تین بار پاکستان کے منتخب وزیراعظم رہے ہیں یہ فیصلے میں لکھا گیا اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تمام ریلیف جو میریٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پرسلے میں لکھا گیا عدالتی موون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کاروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا تمام جو عدالتی موون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی اور جو فیصل یہ میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے کیونکہ پروپوگینڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیل فیصلہ ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا اور یہ فیصلہ بھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے اور یہ وہ ڈیٹیل فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ فریب دھوکے اور ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں پاکستان کی مجورٹی جو عوام ہے اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی ذہن سازی کے زیر عطاب ہیں اس کی زد میں ہیں ان کے لئے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے پاکستان پاکستان بھی میگ bananas نواز شریف who had been the three times elected prime minister of Pakistan so یہ اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں اور جج راو عبدالجبار خان صاحب نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت مطلب کہ وہ فورن ایجنٹ نہ لائق نہ اہل جو توشہ خانہ کی چوری میں مصروف تھے جو ملک کو لوٹنے میں مصروف تھے جو ہیرے جوارات کٹے کرنے میں مصروف تھے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری میں مصروف تھے جو اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے یہ یہ ان کے دباؤ کے اوپر یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے نواز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا آج ان کو بری کیا جاتا ہے اب دیکھر اسلام آباد میں فاقی وزیر طلاق مریم مورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہے کوہاٹ میں پاک آرمی کے شہید ہونے والے میجر میاں عبداللہ شاہ کو سرکاری عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا پاک آرمی کے دستے نے سلامی دی میجر عبداللہ ظلہ خیبر میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے تھے والد جوان سال بیٹے کی شہادت کو قوم کا فخر قرار دیا شمال وزیرستان خودکش سماکے میں شہید نائک محمد ابراہیم کی نماز جنازہ بھی ادا کارڈ آف آنر کے بعد آبائی قبرستان میں تدفین کی گئی مٹی کے بیٹوں نے مٹی کا کر ستارا میجر میاں عبداللہ شاہ اور نائک محمد ابراہیم کو سپرد خاک کر دیا گیا خیبر کے علاقے شاکس میں سیکیورٹی فورسس نے دہشت گردوں کو گھیرا فارنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شہید ہو گئے تین دہشت گرد اور سہولتکار گرفتار کر لیے آئی اس پی آر کے مطابق تین تیس سالہ میجر عبداللہ کا تعلق کو ہارٹ سے تھا نماز جنازہ میں پاک فوج کے آلاف سران نے شرکت کی پاک فوج کے دستے نے سلامی دی والد نے جمع سال بیٹی کی شہدت کو قوم کا فخر قرار دیا آرمی میں وہ ہارٹ ورکنگ تھا وہ وزیرستان میں ڈیوٹی دے چکا تھا ملیشستان کے بانڈری صرف جو ایران کے ساتھ ہے شمالی وزیرستان خودکش دھماکے میں شہید ناس آتا کر دی گئی کارڈ آف آنر کے بعد حبائی قبرستان میں تدفین کی گئی شہدہ کے والد کو قومی پرچم اور شہدہ کا یونیفارم پیش کیا کیا گلشتہ روس میران شاہ میں خودکش پمبار فورسز کی گاڑی سے ٹکرایا تھا جس میں نائب زوبیدار، صاحب خان، نائب محمد ابراہیم اور صفحی جانگیر شہید ہو گئے تھے نو مئی کے شرنگیز واقعات میں ملوث ایک اور شرپسند حسان شاکر گرفتار شرپسند حسان شاکر کے والدین نے واقعی کے مضمت کی کہا کہ پاک فورس کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں پاکستان ہمارے محسن ہیں ہمیں فقر ہے نو مئی کے دلخراش واقعی میں ملوث شرپسندوں کو سخت سزا ملنی چاہیے حسان شاکر میرا بیٹا ہے مجھے آرمی کے لوگوں سے بھی زیادہ دکھ ہے اس معاملے میں جو انہوں نے تاریخ کو کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے محسن ہیں یہ بارڈر پر ڈیوٹیز کرتے ہیں تو ہم رات کو چین کی نیتز ہوتے ہیں یہ ایسا کام دوچمن نہیں کرتے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہ اچھی اچھی بات نہیں ہے جس نے بھی کیا ہے میں اس کی پورزور مزمت کرتا ہوں جتنا کوئی حسدار ہے اس کے اندر اس کو کم کم اس کی سزا تو ملنے چاہیے میں ان کی وائف ہوں اور یہ ان کے فادر ہیں حسان شاکر کے ہم سب کو یہ کہیں گے کہ ان سب چینوں سے دور رہیں پاکستان میں سویڈن واقع پر احتجاج کل ملک بھر میں یوم تقدس قرآن بنایا جائے گا آج پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں مزمتی قرارداد منظور کی جائے گی ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے سویڈن واقع کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج پاکستان میں بھی حکومت اور عوام کا شتید رتحمل سویڈن واقع کے خلاف پاکستان میں بھی احتجاج کا سلسلہ چاری ہے حکومت کی اپیل پر کل یوم تقدیس قرآن بنایا جائے گا نماز جمع کے بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی جس میں سویڈن واقع کی مزمت اور اسے ناقابل قبول قرار دیا جائے گا پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بھی آج ہوگا اچلاس کا دونوں کا تیجنڈہ چاری کر دیا گیا اچلاس میں سویڈن واقع کے خلاف مزمت یہ خرارتات پنصول کی جائے گی سویڈن واقع کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مزہروں کا سلسلہ بھی چاری ہے گلدشتہ روز کراچی پشاور کوئٹا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں دینی اور سماچی تنسیموں نے مزہرے کی اور سویڈن واقع کی مزمت کی کریکٹ وائلڈ کپ میں پاکستان کا کپتان کسے ہونا چاہیے بابر آزم سرفراز احمد بول پول میں اپنی رائے کا آپ اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ متفق ہیں بابر آزم سے تو آپ بابر آزم کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرفراز احمد کرکٹ وائلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کیپٹنسی کریں تو آپ سرفراز احمد پر جا کر کلک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں بول پول کا حصہ بنیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ سیر لنکا میں پچ سلو ہے سپنرز کو مدد ملے گی ایشیا کب سے پہلے سیر لنکا میں کھیلنا اچھا ہے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہر میچ جیت کی سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں ٹیم سیلیکشن سے مطمئن ہو جو کھلاڑی چاہیے وہ ہوتا ہے ہم ہر کرکٹ کے لیے تیار ہیں اور کوشش ماری ہے کہ جہاں بھی کرکٹ ہو جہاں پہ ورلڈ کپ ہے اس کے لیے سارے ریڈی ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا سارا سارے جو ہے اس پہ فٹنس پہ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھنے اس کے بعد بیک ٹکٹ ہے تو فٹنس بہت ضروری ہے اور ہر ایک بندہ ایک سائیڈ ہے تھوڑی کنڈیشن کا پتہ اور یہاں پہ بھی اسی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پریکٹس کیا اور کوشش یہ ہے کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلیں پوزیٹیو کرکٹ کھیلیں اور جو پاس میں سٹیک ہوئی ہیں اس سے سیکھا ہے کہاں ہم نے اور بہتری کرنی ہے اور کہاں ہم اچھا کرنے اس کو مزید اچھا کرنے پھر پاکی حکومت نے پاکستان کوکٹ بوٹ کی نئی مانیجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی وہاں کی کامینہ نے سامری سرکولیشن کے ذریعے پی سی بی کی نئی مانیجمنٹ کمیٹی بنانے کی منظوری دی نئی کمیٹی میں زکا اچھک کو پیزن کمیٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے پاکستان حکومت نے پی سی بی کے جیف الیکشن کمیٹی احمد شہزاد فاروق رانا کو عہدے سے ہٹا دیا ان کی جگہ محمود اقبال خاکوانی کو پی سی بی کا نیا چیف الیکشن کمیٹی مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان کوکٹ بوٹ کی نئی مانیجمنٹ کمیٹی چار ماہ کے لیے بنائے گئی مانیجمنٹ کمیٹی کوکٹ بوٹ کے آئی سی سی سمیت دیگر امور کو بھی دیکھے گی پی سی بی کی مانیجمنٹ کمیٹی دس سرکان پر مشتمل ہے پی سی بی کی مانیجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجراس کل آج لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے پی سی بی چیئرمن کے الیکشن اور زکا اشرف کی اہلیت کا معاملہ عدالتوں میں زیرے التوا ہے سابق ٹیسٹ کرکیٹر آقیب جاوید نے موجودہ بھارتی ٹیم کو عوصد درجے کی حامل سائٹ قرار دے دیا لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دن گئے جب بھارتی ٹیم میں مستند کھلاڑی ہوا کرتے تھے اب بھارتی ٹیم گنگولیا دھونی والی ٹیم نہیں جس میں کئی میچ وینر کھلاڑی ہوتے تھے وہ کیپٹن تھا پھر دھونی کیپٹن بنا تو ڈومینٹ انہوں نے ضرور کیا لیکن ابھی ریسن پاس میں جس طرح کی پلیئرز پاکستان ٹیم میں آئے ہیں میچ وینرز آئے ہیں شاہین ہے حارس ہے بابر ہے شداب ہے فخر ہے تو اب یہ وہ سچویشن نہیں ہے جو سارپ گنگولی کے زمانے میں تھی یا دھونی کے زمانے میں تھی آج کی پاکستان ٹیم بہت بیتر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے پاکستان ٹیم فیورٹ نظر آتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بول بنا متاثرہ خاندان کی آواز آئی جی سندھ نے کشمور میں کوئٹا کے شہری کے اغواق اور نوٹس لے لیا متاثرہ خاندان سے تفصیلات طلب ڈی آئی جی سکھر کو مغوی کی بازیابی کے لیے حکامات دے دیئے بول بنا متاثرہ خاندان کی آواز بول نیوز کی قبر پر آئی جی سندھ کا ایکشن آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کوئٹا کے شہری کے اغواق اور نوٹس لے لیا آئی جی کے حکامات پر متاثرہ خاندان سے تفصیلات لے لی گئیں ڈی آئی جی سکھر کو مغوی کو بازیاب کرانے کا ٹاسک لوم دیا اغواقاروں نے کام کا لالچ دے کر محمد آسم کو کوئٹا سے کشم اور بلائے تھا اغواقاروں نے بیس لاکھ ربے تابان طلب کیا ہے تاوان ندینی کی صورت میں چاند سے مارنے کی دھمکی دی بات کریں گے مونسون بارشوں کی لاہور میں برستے پانی نے کئی شہریوں کو رولا دیا شہر میں چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں جانبہ کفرات کی تعداد بارہ ہو گئی گجرمالہ میں گھر کی چھت گرنے سے خاتو بچی ہیں جانبہ کفرات ہو گئی تیرہ سالہ بچی دم توڑ گئی ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت میں کراچی مرتضی وہاں میڈیا سے بات کر رہے ہیں شہریوں کی سب سے زیادہ شکایت بھی کراچین وارٹن سیوریج بورٹ سر سب سے زیادہ امید بھی کراچین وارٹن سیوریج بورٹ سے ہے کہ اگر پانی لوگوں کو بہ آسانی دستیاب ہوگا اگر سیوریج کے مسائل نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں شہری سکھ کا سانس لیں گے شہری جو ہیں وہ پرسکون انداز سے رہ پائیں گے اور اگر سیوریج کا اور پانی کا نظام بہتر نہیں ہو پایا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ جو ہمارے افسران ہیں ان کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف پروائیڈ کرنی ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے میرا بحثیت ہے پولٹیکل شخص کے سیاسی کارکن کے یہی ٹارگٹ ہے کہ مسائل کو حل کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں شہریوں کی سب سے زیادہ شکایت بھی کراچین وارٹرین سیوریج بورٹ سر سب سے زیادہ امید بھی کراچین وارٹرین سیوریج بورٹ سے ہے کہ اگر پانی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پیریس میں گارمنٹس فیبرل اور لیدر کی مقبول ترین تین روزہ نمائش کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی پاکستان کے سفیر آسف افتخار احمد نے پاکستانی سٹالز کا دورہ کیا اور ایکسپورٹرز سے ملاقات کی نمائش میں پاکستانی ایکسپورٹرز سے بڑے پیمانے پر آرڈرز حاصل کرنے کے لیے معاہدے کیے گئے پیریس سے دیکھئے بول نیوز کے نمائندے علیہ شفا کی ریپورٹ گارمنٹس فیبرل اور لیدر کی نمائش ٹیکس ورڈ ملبوسات سورسنگ دوہزہ تیس پیریس میں سجا تیم دوزہ میلہ اختتام پذیر ہو گیا نمائش میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے گارمنٹس اور لیدر منفیکچرز نے اپنی مسنوات خریداروں کے سامنے پیش کی ٹریٹ ڈیولپمنٹ آتھورٹی آف پاکستان نے بھی پاکستان پیولین قائم کیا جس میں پاکستان سے تیس کمپنیوں نے سٹالز لگائے سفیر آسم افتخار احمد نے پاکستانی سٹالز کے دورہ کیا اور ایکسپورٹرز سے ملاقات کی پاکستانی نمائش کنندگان نے بنگلریش کمبوڈیا چین بھارت کوریا تائیوان تھائیلینڈ اور ترکی جیسے منفیکچرنگ ممالک کے ساتھ فیشن مسنوات کے عالمی رینج کی نمائش پہ حصہ لیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل